مولانا رومی سے پانچ سوال پوچھے گئے جو کہ زہر، خوف، حسد، غصہ اور نفرت سے متعلق تھے مولانا نے ان کے غور طلب جوابات دیئے پہلا سوال تھا زہر کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب دیا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر بن جاتی ہے خواہ وہ قوت ہو یا اقتدار ہو انانیت ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، سستی یا کہلی ہو، عزم حمد ہو، نفرت یا کچھ بھی ہو دوسرا سوال تھا خوف کس شئے کا نام ہے؟ اس کا جواب دیا غیر متوقع کے صورتحال کو قبول نہ کرنے کا نام خوف ہے اگر ہم غیر متوقع کو قبول کر لیں تو وہ ایک مہیم جوئی میں تبدیل ہو جاتا ہے تیسرا سوال تھا حسد کی سے کہتے ہیں؟ اس کا جواب دیا دوسروں میں خیر و خوبی تسلیم نہ کرنے کا نام حسد ہے اگر اس خوبی کو تسلیم کر لیں تو یہ رشت اور کشف یعنی حوصلہ حضائی بن کر ہمارے اندر آگے بھٹنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے چوتر سوال تھا غصہ کس بلا کا نام ہے؟ اس کا جواب دیا جو عمر ہمارے قابو سے باہر ہو جائے اسے تسلیم نہ کرنے کا نام غصہ ہے اگر کوئی تسلیم کر لیں کہ یہ عمر اس کے قابو سے باہر ہے تو غصہ کی جگہ اف درگزر اور تحمل لے لیتے ہیں پانچہ سوال تھا نفرت کسے کہتے ہیں اس کا جواب دیا کسی شخص کو جیسا وہ ہے ویسا تسلیم نہ کرنے کا نام نفرت ہے اگر ہم غیر مشروع طور پر اسے تسلیم کر لیں تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے